السلام علیکم یورٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں حمزہ زیب ٹکنولوجی کی دنیا سے چند حمروں کا احوال ٹکنولوجی راؤنڈ اپ میں دماغ کو پڑھ کر گوگل سرچ کرنے والا عالی اجات آپ گوگل کے گو کی بورڈ میں موجود اس فنکشن کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے جس میں آپ ٹائپ کرنے کے بجائے صرف بولتے ہیں اور یہ کی بورڈ خود بہت آپ کے ادا کردہ الفاظ کو ٹائپ کرتا جاتا ہے اس کے علاوہ انڈرویڈ میں گوگل اسسٹن اور آئی فون کی شری نامی فنکشن میں بھی یہی خوبی پائی جاتی ہے لیکن سائنس دانوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر تجرباتی طور پر ایسا عالی اجات کیا ہے جو بغیر بولے آپ کے ذہن میں موجود الفاظ کو بھی شناکت کر سکتا ہے سائنس دانوں نے تنہا رہنے والی لوگوں کے لیے ایک عجیب و غریب لیکن مفید روبوٹ تیار کیا ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ دابطے میں رہیں اس نئے روبوٹ کو جنوبی کوریا میں واقعہ یونسانی یونیورسٹی اور کوریا ایڈوانس انسٹیٹوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیا ہے جس سے فرائیبو کا نام دیا گیا ہے جو ہر میں آپ کی ہر بات سنتا ہے اور آپ کی مصروفیات سے دوستوں سے واقف کرتا ہے تاکہ دوست آپ کی تنہائی کو دور کرنے میں مدد کر سکیں فائیبو بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دوستوں کو میسیج اور کال کرنے اور دوستوں سے ملاقات کی ترگیب دیتا ہے اشیاء کی ترسیل کرنے والا دنیا کا تیز ترین ڈرون جسے پلائن ڈرون اس وقت دنیا کا سب سے تیز رفتار ترسیلی ڈرون ہے جو پہلے ہی افریقہ میں جان بچانے والی دوائیں اور دیگر سامان پہنچانے کا کام کر رہا ہے چند برس قبل امریکی ریاست کلیفورنیا کی ایک کمپنی نے روانڈا کے دور دوراز علاقوں میں خون اور ادویہ کی ترسیلی کے لیے ڈرون کا استعمال شروع کیا تھا لیکن اب اسے مزید بہتر بنا کر دنیا کے سب سے تیز رفتار کمرچلی ڈرون میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو ایک سو اٹھائیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس ڈرون کے بازو فکسٹ ہے اور اسے اڑانا اور بحال رکھنا بہت آسان ہے اسی بنا پر ایمیزون اور دیگر کئی کمپنیوں نے زپلائن میں گہری روچسپی کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا میں اسے گزہ اور دوائیں پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس سے کب لیے قدر سستہ جسے اب بہتر بنایا گیا ہے خلا میں لگجری ہوتل کے قیام کا اعلان ایک امریکی کمپنی اورائن سپین نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوہزار اکسٹہ خلا میں ایک لگجری ہوتل کھولنے جا رہی ہے جس میں ایک ارب کے عوض بارہ دن گزارے جا سکیں گے اورائن سپین کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر نے کمپنی کی ویب سائر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہے کہ پہلے مدار میں واقعہ ہماری کمیونٹی آرورا دو ہزار اکس کے آخر میں لانچ کی جائے گی اور ہم سیاہوں، خلابازوں اور خلائی سائنس دانوں کی میز دوانی کر سکیں گے انہوں نے مزید کہا کہ مارکٹ کی طلب کے ساتھ ساتھ ہم اپنی توسی جاری دکھیں گے اور بعد میں خلائی اپارٹمنٹ بھی فروخت کریں گے اور ایمرجنسی بوت نے بغیر فون پولیس بلانا آسان کر دیا ایمرجنسی ہو تو فون کی ضرورت نہیں سڑکوں پر لگے خصوصی فون بوت کا بٹن دبائیں تو ون فائی پر کال ملے گی اور پولیس پہنچ جائے گی اپتدائی مراحل میں اس بوت کی گرلس کالیج کے باہر تنصیب کو ترجیح دی گئی ہے لاہور میں سیکیورٹی فورسز اب ایک بٹن کی دوری پر آگئے شہریوں کے تحفظ کے لیے سیف سیٹی آثورٹی نے فون بوت نصب کر دیئے اپتدائی مرحلے میں مال روڈ، جیل روڈ، لٹن روڈ سمیت حساس مقامات پر تنصیب کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ جلد آپریشنل کر دیے جائیں گے